موسیقی 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 ہے وہ کیا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جو ہے نہ ماف کر دیا جائے اور اس کے لئے باقی حکومت انشاءاللہ تعالی چلے گی اپنی مدد پوری کرے گی یہ الحمدللہ ابھی وہ موجود ہیں ہمارے جنوبی بنجاب سے وہ ہیں بہت امینتی آدمی ہیں ہم تو ان سے بڑے خوش ہیں لیکن یہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو عرض کی ہے نیسٹر ٹو یہ بہت بڑا پراجیکٹ تھا جو میرے خیال دس عرب کا پراجیکٹ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے ملتان کے لیے بہت سیدہ ہمارا ایک پیکی جا رہا ہے جس میں سی وریج بھی ہے اور سرکات بھی ہیں ریپ پروگرام بھی ہے تو انشاءاللہ یہ کام ہو رہی ہے اچھا سر یہ بھی بتا رہی جگہ کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی باتیں کی جاری تھی اس کے علاوہ سیکچیٹ تو اس پر کیا کام ہو رہا ہے جنوبی پنجاب کا سیکچیٹ بن گیا ہے اب وہ اس کا یہاں سب سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل آئی جی آگئے ہیں اور سب سیکٹر ہر محکمی کے سیکٹر صاحب آنا آگئے ہیں جن کو ان کی ذمہ داریاں سوب دی گئی ہیں اب یہ کام سارے ادھر ہی ہوں گے اور ابھی میرا خیال ہے کہ بہت جلد سی ایم صاحب اور پرائی منسٹر صاحب جو ہے تشریف لائیں گے جہاں آ کر وہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا افتتاع بھی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی یہ صحبہ بھی بنے گا اچھا صاحب بلدیاتی اندخابات کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسی تیاریاں چال گئیں بلدیاتی انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گے تو بھرپور حصہ دیں گے اچھا صاحب یہ بھی بتا رہے گا کہ یہاں پہ جو عوام آپ کے پاس آتی ہے آپ کے حلقے کی سائلین وغیرہ آتے ہیں تو کس اور دوسرا اس حلقے میں آپ کا ٹوٹل ووٹ کتنا ہے اور یہ بھی بتا رہے گا کہ آپ کے مخالف جو یہاں پہ کینی ڈیٹ تھے وہ کتنے موٹوں سے یہاں پہ ہار چکے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار گوٹ ہے ٹوٹل میرے حلقے کا پی پی دو سو بارہ کا اور اس میں جو میرے مد مقابل تھے وہ مجھ سے چھ ہزار گوٹوں سے ہارے تھے تو سر آخر میں ہمارے دیکھنے والے نازل کو کیا پیغام دیں گے اب اس سیگمنٹ میں میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی جو اس ممشنے کا حصہ ہے وہ بجائے کسی پر تنقید کرنے کے وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ میں ہی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت جلد ترقی کرے گا اور صحیح راستے پر گامزان ہو جائے بہت شکریہ جی محمد سلیم لابر صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے جو کہ کینی ڈیٹ ہیں اس کے علاوہ پی پی ٹو ون ٹو سے ممبر صبح اسمبلی بھی ہیں ملتان سے ان کا تعلق ہے ان کے یہاں پر بقائرہ سے فٹی بھی چل رہی ہے کس طریقے سے جو سائلین ہیں وہ بھی یہاں پر ان کے ڈیرے پر آتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دن رات یہاں پر جو جتنے بھی لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں کوئی شکایات لے کر آتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے پورا کریں اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ مجودہ حکومت کے ساتھ مل کر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کو پورا کیا جائے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے اور انہوں نے عوام سے بھی یہ کہا کہ پہلے دیکھا لے کہ کون کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور ورڈ کو اس کو دینا چاہیے جو کہ عوام کی خدمت کر سکا ہے امید ہے کہ آج کا سیگمنٹ آپ کو اچھا لگ ہوگا انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضروں کے تب مجھے اور سلیم صاحب کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار